ہیلو دوستوں آج ہم بنانے والے ہیں موموس کی چٹ پٹی اور بہت زیادہ ٹیسٹی چٹنی اس کی ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اور آپ اسے بہت کم سمیمے بنا کے تیار کر سکتے ہیں آپ اس کو مہینوں تک شٹور کر لیجئے یہ بلکل خراب نہیں ہوگی تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس چٹنی کو بنانے کے لیے کوئی سبزیوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹرماتر لے لیا ہے اور یہ لال والی جو مرچے ہوتی ہیں وہ لے لی اور چکندر کا پتہ لے لیا ایک انچ ادرک کا ڈکڑا اور لہسن اور یہاں پر لے لیا ہے میں نے چکندر اور یہاں پر میں نے کچھ مرچے لے لی ہیں ان کو میں نے پہلے سے بھگا کے رکھ دیا تھا بھگاڑنے سے ان کا کلر بہت اچھا نکل کے آتا ہے اسی لئے میں نے اس کو بھگا دیا تھا تو یہاں پر ہم لے لیں گے پین اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ ابھی ہمیں اس میں ٹماٹر وائل کرنے ہیں تو بوائل کرنے سے پہلے ہم اس میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے جسے کہ یہ آسانی سے اور جلدی بوائل ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹماٹر میں کٹ لگا دیئے آپ چاہیں تو اس میں اور بھی کٹ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹوٹل پانس ٹماٹر لیے ہیں جس کو میں نے پانی میں اچھے سے بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ٹماٹر کو قریب دس سے پارے منٹ کے لیے ہم بوائل کر لیں گے اتنے میں ہی یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے بوائل نہیں ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس طرح سے یہ ایک طرف سے تھوڑے سے بوائل ہو گئے تھے تو میں نے اس کو پلٹ دیا ہے جسے کہ یہ نیچے سے بھی اچھے سے بوائل ہو جائیں تو اس طرح سے میں نے اس کو قریب دس سے پندر منٹ کے لیے پکا لیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹماٹر کا چھلکا ہوتا ہے وہ اچھے سے اترنے لگا ہے یہی پہچان ہوتی ہے کہ ٹماٹر اچھے سے پک چکا ہے تو یہاں پر میں نے گیس بند کر دی ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کا پانی نکال دیں گے اور اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو الگ کر دیں گے کیونکہ یہ چھلکا جو ہے یہ پستا بھی نہیں ہے اور یہ گلتا بھی نہیں ہے تو اسی لئے آپ کو اس کو ہٹا دینا ہے برنہ اس کے ٹکڑے آئیں گے تو یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد کیا کریں گے جو اس کے بیچ والا جو پارٹ ہوتا ہے ٹماٹر کا بھو بھی نکال دیں گے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتا ہے اور گلتا نہیں ہے تو اس کے بعد ٹماٹر کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور ایک جار میں لہسن، ادرک کے ٹکڑے اور چکندر کے پتے یہ سب لے کے اچھے سے ڈال دیں گے اور یہاں پر جو ہم نے مرچی لی تھی اس کو بھی اچھے سے کٹ لگا کے اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر جو ریڈ چھلی ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ساری ایٹ کر دیں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم تیکھا رکھنا ہے تو آپ کم تیکھا رکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک فائن سا پیشٹ بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک فائن سا پیشٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ویٹ روٹ ڈالا تھا جس کی وجہ سے اس کا کلر بہت اچھا آیا تو چلی اب اس کو فائن کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس میں ڈال دیا تیل اور جو ہم نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس تیل میں اچھے سے ایٹ کر دیں گے تیل اچھے سے گرم ہو جانا چاہیے سرسو کے تیل میں ہم بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور سا آئل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تیل میں اچھے سے جو ہم نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا اس کو مکس کر دینا ہے یہ سب کام آپ کو ہلکی آنچ پہ کرنا ہے زیادہ آنچ پہ آپ اس کو مت پکائیے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس تھی ریڈ چلی ساوس تو میں نے اس میں قریب دو چمچ بھر کے ریڈ چلی ساوس ڈال دیئے اگر آپ کے پاس ساوس نہیں ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دی کسان کچپ قریب دو چمچ اس کا ٹیسٹ جو ساوس ہم ڈال دیتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دیا وینیگر تھوڑا سا اور خٹا پل لانے کے لیے بیسے تو ٹرماٹر خٹے ہوتے ہیں لیکن یہ وینیگر کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے یہاں پر اس کا استعمال کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے قریب دو چمچ سویا ساوس اس کے بعد اس ساوس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر میں نے ڈال دی ہے ایک سے دو چمچ چینی چینی سے تھوڑا سا میٹھا فلیور آئے گا تو اور زیادہ ٹیسٹی لگے گا اس کے بعد ابھی تک ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا تو ہم اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے لیکن نمک جو ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ کریے کیونکہ سوس وغیرہ جو ہم نے ڈالی تھی اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس سے بات کا آپ دھیان رکھیں بات بھی ہم کیا کریں گے جو جار میں تھوڑا بہت مسالہ لگا رہ جائے گا اس کو بھی پانی سے اچھے سے واش کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی یہاں پر میرے پاس تھی پیزا پاسٹا سوس تو میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ جو سوسز میں نے ڈالی ہے یہ آپ شاہر تو صرف ٹومیٹو کیچپ ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ساری سوسز ہیں تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹ اور اچھا آ جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل طریقے سے بھی یہ چٹنی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو قریب پاس سے سات مند کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکا لینا ہے جسی کی جو ٹومیٹر کا فلیور ہے وہ اچھے سے آ جائے اس کے بعد اس کی گیس کر دینی بند اور آپ کی چٹنی بند کے تیار ہو گئی ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ایک کانچ کے بول میں کر لیں گے جسی کی یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اس کو آپ میٹل کے برطن میں مت رکھئے کیونکہ یہ چٹنی میں بینیگر وغیرہ پڑا ہے تو آپ ہو سکے تو آپ اس کو کانچ کے برطن میں رکھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی بند کے تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھنے میں کتنی زیادہ اچھی لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو یہ والی چٹنی کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ اسے موموز یا پرانٹھا کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کا جو فلیور تھا کچھ کچھ سیزوان جیسا لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر موموز بھی بنایا تھا اور اس کو موموز کے ساتھ کھائے تھا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو یہ والی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو چٹنی کو گھر پہ بنایا ہے تو یہ والی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں